بسم اللہ الرحمن الرحیم بوزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ گورنر نجم الدین ایوب کی عمر بڑھتی جا رہی تھی اور ابھی تک وہ شادی شداد نہیں تھے گورنر نجم الدین ایوب بیمار ہو گئے اور ان کے پاس ان کا بھائی اسدودین شیر کو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے بھائی کی حالت زار دیکھی تو بھائی سے عرض کی کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں اس نے بھائی سے یہ استفسار بھی کیا کہ آخر کیا وجہ ہے آپ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے اگر آپ کہیں تو میں سلچوکی بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے مانگ لوں یا کسی وزیر کی بیٹی کا رشتہ آپ کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لوں جس کے جواب میں نجم الدین ایوب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میں کسی کو اپنے لائک نہیں سمجھتا یہ کیسا غیر متوقع جواب تھا جس پر یقیناً اصدودین شیر کو تعجب میں ڈوب گئے انہوں نے کہا کہ پھر کون آپ کے لائک ہے جس کے جواب میں نجم الدین ایوب نے کہا کہ ابھی تک ایسی لڑکی میرے نظر میں نہیں ہے جو میرے لائک ہو اصدودین شیر کو کہنے لگے کہ ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی جو آپ کے لائک ہو اور آپ کہاں ایسی لڑکی تلاش کریں گے جس میں مساری صفات موجود ہوں جو آپ کو مطلوب ہیں نجم الدین ایوب کہنے لگے کہ اگر نیت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور یقیناً میری نیت میں خلوص ہے اور ایک دن آئے گا جب مجھے میرا مطلوب مل جائے گا بہرحال بات آئی گئی ہوگئی نجم الدین ایوب اللہ رب العزت نے روبے صحت کر دیا وہ ٹھیک ہو گئے کچھ عرصے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں تقرید کے ایک فقی اور عالم بھی آئے ہوئے تھے مفتی تھے وہ اپنے عہد کے مفتی بھی تھے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکی ان کے پاس آئی باپ پردہ تھی پردے کے پیچھے بیٹھ گئی مفتی صاحب نے اس سے کہا کہ میں نے جو لڑکا تمہاری طرف بھیجا تھا تمہارے گھر بھیجا تھا اس کو تم نے کیوں مسترد کر دیا لڑکی نے جواب دیا کہ مفتی صاحب بلا شبہ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا بلا شبہ وہ لڑکا ایک عالی عہددار تھا لیکن میں اسے اپنے قابل نہیں سمجھ دی یہ جواب مفتی صاحب کے لیے حیران کر دینے والا تھا مفتی صاحب نے پوچھا کہ پھر تم کس کو اپنے اہل سمجھتی ہو جس کی جواب میں لڑکی نے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک ایسے شخص کو اپنے اہل سمجھتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مرجہ جنت میں لے جائے اور اس سے اللہ رب العزت مجھے ایک ایسا بیٹا تا فرمائے جو اپنے اہد کا بہترین شاہ سوار ہو اور جو قبل اول کو سلیبیوں سے آزاد کروائے کہ سنتے ہی نجم الدین ایوب حیرت کی تصویر بن گئے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی اسد الدین شرکو سے یہی کہا تھا کہ انہیں ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائے اور اسے اللہ رب العزت ایک ایسا بیٹا تا فرمائے جو اپنے اہد کا بہترین شاہ سوار ہو اور جو قبل اول کو سلیبیوں سے آزاد کروا دے یہی مطلوب تھا یہی مقصود تھا اور نجم الدین ایوب نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ اس لڑکی سے میرا رشتہ کروا دیجئے مفتی صاحب کہنے لگے کہ یہ تو اس محلے کے ایک فقیر انتہائی غریب گرانے کی لڑکی ہے جس کی جواب میں نجم الدین ایوب نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میری شادی اس لڑکی سے کروا دیجئے اور یوں ایک ہی سٹیٹمنٹ ایک ہی ماں ایز ذہن رکھنے والے اور ایک ہی روحانی مقام و مرتبہ رکھنے والے مرد اور عورت نجم الدین ایوب اور اس خاتون کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا ایک ایسا بیٹا جس نے آنے والے زمانوں کی تاریخ رکم کی جو تاریخ بنا نہیں بلکہ اس نے اپنی شمشیر سے اور اپنی شاندان شاہ سواری سے تاریخ لکھی اور اس نے فلسطین کو یروشلم کو قبلہ اول کو آزاد کروایا تاریخ نے ایک بےمثال کردار دیکھا جس کا جذب حریت باکمال تھا جو صرف آٹھ سال کا تھا تو کہا کرتا تھا کہ بڑے ہو کر میں قبلہ اول کو سلیمیوں سے آزاد کرواوں گا جو ابھی چھوٹا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ایک بڑھا ہی نے جو ممبر بنایا تھا جو اپنے اہد کا شاندار ممبر تھا اور جسے بڑے بڑے عمراء اپنی مسجدوں میں رکھنا چاہتے تھے اور وہ بڑا ہی بیچتا نہیں تھا اور کہتا تھا کہ یہ ممبر میں مسجد اقصہ میں سجے گا اور وہ لڑکا کہا کرتا تھا کہ یہ ممبر میں مسجد اقصہ میں سجاؤں گا تاریخ نے دیکھا وہ رحم دل وہ شفیق نوجوان جس کی خواہش اور جس کی دعا بسوئے بددی کر الفاظ دیگر نجم الدین ایوب اور اس کی شریک حیات نے مانگی تھی اس نے تاریخ کا پیہ ارد سمت بہا دیا یہ وہی مجاہد تھا یہ وہی نوجوان تھا یہ وہی غیرت کی چٹان تھی یہ وہی عظمتوں کا متوالہ تھا یہ وہی عظیم الشان حوالہ تھا جس نے فرانس جرمنی اٹلی برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک کے بڑی بڑی فوجوں کو اپرت ناک شکست تھی انہیں ناکوں چنے چبا دیے اور تاریخ آج بھی انہیں عظمت کے حوالے کے طور پر مانتی ہے آج وہ عظیم الشان مجاہد دمشق میں آرام اور سکون کی عبدی نید سو رہا ہے ایک ایسا نوجوان جسے آج بھی مغرب بھولے نہیں ہے آج بھی جب نائن الیون پر بوش تقریر کرتا ہے تو اس کے موہ سے نکل جاتا ہے کہ نا نیو کرو سیٹ جی ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے نجم الدین ایوب اور اس مقدس خاتون کے گھر جس مقدس روح نے جنم لیا اور جس نے آنے والے زمانوں میں اپنی شمشیر سے لوہا منوایا جس نے ریچرڈ شیر دل جیسے شخص کو عبرتناگ شکست دے کر سلح نامے پر دستخد کرنے پر مجبور کر دیا تھا یہ شخص کوئی اور نہیں یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی یقینا ہمارے دلوں میں بستے ہیں نیک والدین کی نیک اولاد اور اگر یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اگر والدین پاکی صفت ہوں گے نیک ہوں گے اور ان کا مقصد عظیم بلند ہوگا تو اللہ رب لزت انہیں اس کی جزا ضرور دے گا تھرکتے ہوئے جسم طبلے پر ناجتے ہوئے جسم رکسہ وجود برہنہ خیالات کیا ان سے سلحہ الدین ایوبی پیدا ہوں گے محمد بن قاسم جنم لیں گے یوسف بن تاشفین آئیں گے تارک بن زیاد دنیا کی قسمت بدلیں گے کتابہ بن مسلم مشرق مشتہ کے اندر کوئی کارنامہ جام دیں گے ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کام جواب کریں اللہ بکی پہلو بکی پہلو